السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو جس ویڈیو سے مشہور ہو جائے جو ویڈیو یا جو کانٹینڈ کسی کے بھی وجہ شہرت بن جائے تو اس یوٹیوبر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بار بار وہ اسی طریقے کی ویڈیوز بنائیں تاکہ اسے ویوز بھی ملتے رہیں اور اس کی شہرت برقرار رہے اب مسئلہ یہاں پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے جب یوٹیوبر یہ نہیں دیکھتا کہ آیا میرے اس کانٹینڈ سے مجھے کوئی عزت بھی مل رہی ہے یا میں صرف زلیل ہو رہا ہوں لیکن ان کو چونکہ شہرت مل رہی ہوتی اس وجہ سے ان کو نہ زلیل ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے اور اگر ان کو کوئی گالے دیں ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو ایک مثال دوں گا انجینر مرزا کی ایک یوٹیوبر ہے جس کی پہچان جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے علماء کا مذاہ پڑانا لوگوں میں جو ہے وہ نفرتیں پھیلانا اس سے اس کی پہچان بنی اب اس کو وہ برقرار رکھنی ہے تو وہ کسی بھی حد تک گر جاتا ہے وہ کبھی علماء کی پیچھے بکواس کرتا ہے کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو میری نظروں کے سامنے اس کی ایک ویڈیو گزری جس میں اس نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ افغانستان میں نئے آنے والی حکومت طالبان کی جو حکومت ہے وہ جو ہے اصل میں اس حکومت کے ایک ریپریزنٹ زبیہ اللہ مجاہد نے ایک بات کر دی جس سے پوری امت کو اس شخص نے توڑ دیا یہ کلیم کرتے ہیں آپ کے انجینر مرزا صاحب یہ ویڈیو ملائزہ کر لیجی آپ رات کو میں وہ نا طالبان کے جو ترجمان ہے نا کیا نام ہے وہ زبیہ اللہ مجاہد صاحب اب ان سے سلیم صافی صاحب نے نا انٹرویو کیا تو میوزک کی اوپر سوال ہوا نا اب اس نے پورے اپنے پروگرام میں کوئی قرآن دیس نہیں بیان کیا وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے ہم دیکھیں گے امام انیفہ نے کیا فرمایا اس مسئلے میں طالبان کے جو علماء ہیں یا جو آپ کی قیادت ہے وہ کیا مسیقی اور میوزک کو مطلق حرام سمجھتی ہے ایک قیامت تک اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اور اس نے یہ کلیر کہا ہے کہ اس نے پورے پروگرام میں کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں کی میں آپ کو پورے ثبوت دکھاؤں گا کہ یہ اصل مکمل ویڈیو کیا تھی اور صرف اور صرف امام ابو حنیفہ کا نام سنتے ہی یہ پاگل ہو گئے کہ بھئے دیکھیں قرآن اور حدیث کی کوئی بات نہیں کی حالانکہ یہ پوری کی پوری ویڈیو موجود ہے جو میں اسی ویڈیو میں کوئی سامنے لگاؤں گا لیکن اگر میں یہ ویڈیو نہ بھی لگاتا میں چونکہ خود افغانستان کے وزیٹ بھی کر کے آیا ہوں ایک شخص اپنے سٹوڈیو میں کہیں کونے میں جا کر بیٹھ کر ایک شخص جو کبھی کسی مفتی صاحب کو بار بار بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو لیکن پھر وہ سامنے نہیں آتا ایک شخص جو کسی سے پبلک میں ملنے سے بھی ڈرتا ہے ایک شخص جو صرف لوگوں سے بات کرنے سے ڈرتا ہے وہ شخص آج امارات اسلامی افغانستان کے طالبان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے امت کو توڑ دیا آپ قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں جو شریعت کا نفاظ کر رہے ہیں جو اپنے ملک میں اسلامی احکامات پر اثر عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس ملک میں آج بھی بتلمال کی باتیں ہوتی ہوں جس ملک میں آپ جائیں تو آپ کو اللہ یاد آجائے جس ملک کے گورننس کو آپ دیکھیں تو ان کی بہترین دھڑیاں اور پگڑیاں ہو شلوار ٹکنوں سے اوپر ہو چلنے کے ایک طریقہ ہو اور ایک انداز ہو جس ملک میں آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے جس ملک میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سوپر پاور کو ہرانا اپنے ایمان کی طاقت سے کتنا آسان ہے جس ملک میں آپ جائیں تو آپ کو لگ پتا جائے کہ اسلام کے لیے لڑنا کس کو کہتے ہیں جس ملک کے لوگوں سے آپ ملے اور آپ کے ان کے ایمان کا جذبہ دیکھیں تو آپ کا بھی ایمان بڑھ جائے اس ملک کے جو ہے وہ چلانے والوں کے بارے میں یہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے قرآن اور حدیث کی بات نہیں کی قرآن اور حدیث کی بات آپ ملاحظہ کر لیجئے ہم میوزک کے اسکول بھی کھلے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے بھی مسلس میوزک پہ آپ کے سابقہ حکومت کی طرح پابندی ہوگی یا کہ نہیں آپ کے بار آپ لوگ میوزک کی بھی اجازت دیں گے سابقہ اسے محترم تاسی درکھ ہو یا اپی گئے اسے مگر دے اسلامی حاکمیتو نظام لپارا دیر اس طرح قربانی ورکڑے دا او داغا شلکہ لسے خالقو دلتا قربانی ورکڑا تزانو پوری بمون وطڑل تا دے 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 پارا اس اسلامی حکام زمو کمل کی تدریخ سے اتنام امر استای نظام ہے ایو چاہتے دے دا ساستے نور نگ جو مبانم AMLiki جو سے بہت مریم چاہوٹا ہے ٹھیک سپر قوات یا سپر طاقت اگری سب ہے دنیا شکس اگل یا قیادل نسرت و خاص نسرت دام پا دیسو مجھے دعا پاک سوسس سو سے مشارک ل میں اسلامی حکومی رہائے اسلامی حکومی نسل امالی سی انا دنیا ہے اسلامی اسلام کی استوشیر اسلامی مسلم یا شعاری مجھے اسلامی حکومی نسل امالی باید اسلامی حکومی نسل امالی باید امرین انساءات سوچگینا موجود تقریبا اگرام جراعی و شهایدان، اس کا طرح اگرام و شهایدان اشتاو رسول اور مسائل جگران جد راřت درست مشاف کی عالم تحصیح لطفل یقافی حصل آ Riot حلوق اگر اس قطعا درست شرائط باشید و اشتالی شرائط باشید و CoTBPF بغم اشتالی شرائط باشید نہیں یقینا میں بھی جانتا ہوں زیارہ تر علماء کرام وہ میوزک کو مطلق حرام سمجھتے ہیں لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں تو طالبان کے جو علماء ہیں یا جو آپ کی قیادت ہے وہ کیا موسیقی اور میوزک کو مطلق حرام سمجھتی ہے موسیقی موسیقی تو آپ نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ مکمل ایک ویڈیو تھی انہوں نے پہلے یہ کہا ان سے یہ پوچھائی گا کہ میوزک کے بارے میں کیا کہنا تو انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا جو دین نے بات کہی جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ بات ختم ہو چکی ہے اور جہاں تک امام ابو حنیفہ کی بات ہے میرے انجینئر صاحب یا آپ کو جتنے بھی شاگرد ہیں جو آج کل میرے خلاف ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں لیکن وہ ایک بڑی اچھی بات میں نے کہا پڑی تھی کہ اگر آپ کو اپنی منزل پر پہنچنا ہو تو راستے میں بھوکنے والے ہر کتے پر پتھر نہیں مارنا چاہیے میں کسی کو کوئی گالی نہیں دے رہا یہ آپ کے سامنے ایک معاورہ پیش کیا ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کونسی بائبل سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں انجینئر صاحب یہ شہرت آپ کب تک برقرار رکھیں گے خیر یہ ایسی شہرت پر تو لانت بیجنی چاہیے جس شہرت سے جہے لوگ آپ سے دور بھاگیں جس شہرت سے آپ امت کو ڈیوائیڈ کریں جس شہرت سے آپ علماء کے عوام کے دلوں میں جو ہے علماء کے لیے نفرت ڈالیں لانت ہو جانی چاہیے ایسی شہرت پر مشہور تو بہت سے لوگ ہیں مشہور تو ایک تواف بھی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جو شہرت رکھتا ہو وہ حق پر ہوگا ضروری نہیں کہ جس کے فالوورز ہوں وہ بھی حق پر ہوگا یہ بھی بات یاد رکھئے گا افغانستان جو آج آزاد ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آزاد نہیں ہیں افغانستان میں جو آج سکون کا سانس لے رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹی کو فیس کرنے سے ہے یہ سینے پر گولیاں کھانے سے ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر پابندی کرنے سے ہے دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کا مزاک اڑانا نہیں کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں یہ صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ آپ پہچان لیں آپ کس کو فالو کر رہے ہیں ایک قوم جنہوں نے چالیس سال لڑائی کی جنہوں نے چالیس سال جانے دی جو ڈیسیبل ہو گئے جو شہید ہو گئے بچے یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئی اور ان کے بارے میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ انہوں نے امت کو توڑ دیا ہے جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں جو اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں صرف ذاتی طور پر نہیں پوری ملک میں ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بھی اس طرح کی بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ امت کو آپ ڈیوائٹ کر رہے ہیں اور کوئی ڈیوائٹ نہیں کر رہا یہ جو فالوورز ہیں ان کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی میرے یہ گزارش ہے کہ خدارہ تھوڑا سب ریلیکس پیک ہو کر سوچیں کہ آپ سن کیا آ رہے ہیں آپ کس بندے کو فالو کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اب صرف یہ سوچ لیں کہ آؤ میں اس بندے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر جن جن کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں ہو کیا آ رہا ہے یہ جو علمی اختلافات کی بنیاد پر علماء کے لئے نفرت پیدا کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس یوٹیوبر کو ایکس پوز کیجئے جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ